جو اکھاڑنا ہے میرے بھائی اکھاڑ لو ٹھیک ہے میں نہیں اکھاڑنے والا ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو سیدھی بات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ شام تا کمرہ نہیں ہونا چاہیے میں نے ٹیم ماغا تھا وہ ٹیم نہیں ہے نہیں ہے اکھاڑو آپ رہا ایسے کہتے میں لگوں کا نقصان کر دوں کرو نہیں کرو میں شام تک اکھاڑ دوں گا اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا لو امید کرتا ہوں ٹک تھاک ہوں گے فیڈ فارٹ ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباز رہے ہستے رہے مسکراتے رہے بلکل پھولوں کی طرح تو آج کا ویلوگ کرتا ہوں اسٹارٹ ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو کارنے سبکرائیب اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف سبکرائیب کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے لیک بھی کرنا ہے چینل کو سبکرائیب بھی ضرور کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تمام بہن بھائی ہو تو چلتے ہیں پھر ویلوگ کی طرف یہ ہے جی حاجران حاجران سے بات چیت کرتے ہیں حاجران کیا آل ہے طبیعہ سیت کیسی ہے کیا کر رہی ہے پیسے لینے آئیے کیا کرے گی پیسے چیز لینے یہ سبزی لینے ہے سبزی کہاں سے سبزی والا آیا ہے کیا آگیا تو سبزی والا آجیا کیا شاہر کا پیسے لینے آئیے تُو یہ لیں یہ آئی تھی حاجران پیسے لینے کے لیے شاہر کے شاہر لینے ہاں اور کیا کہنا چاہے گی ایساں دیکھو کہ میں جا رہی ہوں شاہر لینے ٹھیک ہو گیا جاؤ تو جی باہر جو ہے آیا ہوا ہے سبزی آلا جاتے ہیں سبزی والے کے پاس ادھر سے دیکھتے ہیں کوئی سبزی اچھی سی وہ جو ہے پھر سبزی لیتے ہیں جو ہے دیکھتے ہیں بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا سبزی والا اسلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا آل ہے شکر اللہ طبیعہ سیعت ٹھیک اللہ دا کرم ہے کون سی سبزی لے کے آئے علوہ بھنگنہ بھنڈیہ پدوہ کرلےہ والتوری روانیاں پھڑیاں عربی روانیاں کا حل ہاؤں کی Jacks pants چلوں ادھر کلو روان کی پھڑیاں چلوں ادھر کلو عربی روان کی پھڑیاں ادھر کلو عربی روان پھڑیاں پھڑیاں ہزogen ابعدےہ سبزی والے کے پاس پڑیا ثوری حریہ پڑیاں یہ کہ حریہ مرچ اچار کے لئے ہیں میں اس لائے مرچ Мы نہیں اداamos اس کو کٹ کے چیرہ دے کے نا تو ڈال دیں گے اور یہ روان اور آلو یہ لی ہے سبزی شام کو پکائیں گے اور باقی یہ مرچیں جو ہیں یہ اچار کے لیے ہاں تو جی وہ اسگر بھائی کے پاس جو ہے نا بچے کو بھیجا تھا اسگر بھائی کو بلانا ہے تو اس سے بات چیت کرنی ہے اس کمرے کے حوالے میں یہ کمرہ جو ہے نا میرے سیڈ پہ آیا ہوا ہے تو اس کے حوالے میں جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کمرے کو ابھی اکھاڑیں اور ہم نے جو ہے نا یہ دیوار کلیر کرنی ہے آج آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں صحیح ہو گیا جی تو وہ آج ہے کیونکہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کمرے کی دیوار جو ہے نا اس دیوار کے اٹیچ ہے وہ میرے ہی حساب میں یعنی کہ کھڑی ہے دیوار تو کھڑی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیچے جو ہے نا ہم نے لنٹر ڈالنا ہے لنٹر ڈالنے کے بعد جو ہے پھر وہ ایک ہی مکمل لنٹر ہو جائے گا اور وہ کمرہ جو ہے اس کو تھوڑا اکھاڑنا پڑے گا اور اپنی دیوار اس کو دینی پڑے گی کمرے کے لیے جو اکھاڑنا ہے میرے بھائی اکھاڑ لو ٹھیک ہے میں نہیں اکھاڑنے والا ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو سیدھی بات کی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ سام تک کمرہ نہیں ہونا چاہیے میں نے ٹیم آگا تھا صرف دو اور دس دن میں کیوں ٹیم نہیں ہے نہیں ہے اکھاڑو اپنا ایسے کہتے میں لاکھوں کا نقصان کر دوں کرو نہیں کرو میں شام تک اکھاڑ دوں گا اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہتے تم اکھاڑتے ہو چلو میں آپ کو ہشہ نہ دکھاؤں گا میں آپ کو ہشہ کروں گا ہشہ نہ بنا دیاتا میں کہہ رہا ہوں تماشا بنا رہا ہو بڑے ہونے تیزت کر تو اس کا وجہ یہ نہیں ہے تو اکھاڑ کے دکھاؤں گا میں تماشا بنایا ہوئے آجاتے ہوں ادھر سے بدماشی کرنے کے لیے میں نے آپ کو بنایا ہے کام کے لیے یہ اپنی دیوار ہے میں نیاز مدی سے کہہ رہا ہوں بیس دن دے لیکن تم نے کیا بھائی میں بیس دن کیوں دوں کیوں دوں دو مہینے ہو گئے آپ کو کہہ رہا ہوں پیار سے مان نہیں رہی ہو ابھی یہ دو مہینے ہو گیا اس کو آپ کو کہتا ہوئے میں نے کبھی کہا ہے پہلے دو مہینے جھوٹ بول رہا ہے اس کے جھوٹ میں کہوں کہتا ہے ابھی ابھی خزاعت شروع ہو گیا ہے جتنی عزت کرتے آپ بھائی جتنی عزت کریں آپ عزت کے میری ساتھ کے آپ بیسی عزت تمید رہیں گے ٹھیک ہے تمہیں تمید نہیں ہے تمہیں اکل نہیں ہے شہور نہیں ہے بھائی کچھ ہے میں کچھ دن کیا کہہ رہا ہوں کچھ دن کا چاہلے ہیں اکل ہوں کچھ دنکھ پاہ ہے اکل ہوں کچھ نہیں ہے نیو کچھ دنگا آپ کو جیسے آپ نے دیکھا ہے اسگر بھائی کو بلایا تھا کیسے لئے اس کمرے کی وجہ سے یہ آپ بھی مجھے بتا دیں یہ میرا کمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری دوار ہے اس کی بھی نہیں ہیں تو یہ کمرہ تقریباً ادھر تک اس کا کمرہ آ رہا ہے میں نے اس کو کہا ہے یہ کمرہ جو ہے اپنا اکھاڑو کیوں کہ یہ دواریں جو ہے یہ میں نے مکمل کرنی ہے جیسے میں نے تمام بہن بھائیوں کو کال سے بتایا کہ اٹھیں وغیرہ جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں مستری وغیرہ جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں احمد بھائی کے کام پر تو انہوں نے آنا ہے تو انہوں کو میں نے کہا ہے کہ یہ اپنا کمرہ جو ہے یہ اکھار دو تو ابھی اس کی باتیں سن لیں کہ یہ جو ہے ہم نہیں اکھاریں کہ بیس دن کا میں ٹیم دے دو تیس دن کا مہینے کا ٹیم دے دو بھی ٹیم دے دو تو میں ادھر یہ مکمل دیوار میں لنٹر ڈالنا ہے وہ بڑا ہے اس کی عزت کرتے ہیں پھر اس کا باتیں آپ نے خود سن لیں کیا کہہ رہا ہے تو یہ والی دیوار جو ہے یہ مکمل میں نے توڑنی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ادھر مکمل لنٹر ڈالنا ہے اور اس سیڈ پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سیڈ پہ بھی مکمل جو میں نے لنٹر ڈالنا ہے تو اس سے پیار سے بات کی ہے میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ اپنا جو ہے یہ دیوار جو ہے یہ آپ اکھاڑ لیں بے شاک اپنی دیوار دینی ہے اندر سے دے دیں اپنی دیوار دے دیں تو یہ ملاخوں کا نقصان جو کر رہا ہے اس میں کون سا ملاخوں کا نقصان آئے گا اتنے تیک انہوں نے کونہ جو ہے اس کا نکالنا ہے کونہ نکال کے ادھر اپنی دیوار دے دیں یہ کون سا ملاخوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا جتنی عزت کرتے ہیں وہ صحیح کہتے تھے کہ کسی کا آج کے دور میں کسی کا اعتبار نہیں کریں اور کسی کو اتنا عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو بھی عزت دیں گے وہ ہی جو ہے آپ کے گرے پان پکڑے گا عزت سے بات کیا ہے عزت جو ہے نا ان لوگ کو جو ہے وہ راست نہیں ہے بھئی اس میں میرا کیا گناہ ہے میرا کیا قصور ہے اپنی اگر انہوں نے کمرے پنایتی اپنی جوار دے دیتے ادھا رہا تماشاں بنا کے چلے گئے تماشاں بنا کے چلے گئے یہ کونسا طریقہ ہے ابھی میں نے اپنا کام شروع کرانا ہے میں نے ایک باہر سے مجھے سپورٹ کی ہے سیسٹا نے انہوں نے ہٹیں مجھے لے کے دی ہیں بھئی بھائی آپ جو ہے نا اپنی دیوارہ وغیرہ جو ہیں وہ کلیر کارنے تو باقی جیسے جیسے آگے فرصت ہو کہ میری میں آگے آگے مکان بناوں گا اس کا ایرا جو ہے اس سے بات کی ابھی کمرہ اکھاڑو کہہ رہا ہے جی میں کیوں اکھاڑتا ہوں جو اکھاڑنا ہے جا کے کار لو یہ کونسا طریقہ ہے کہ جیسے کا یہ عزت دینے کا صلح ہے اس کی اگر پہلے دن سے عزت نہ کی جاتی تو آج یہ کام نہ ہوتا جس کے ساتھ بھی عزت سے بات کرو وہ ہی نخرے کرتے ہیں ہاں تو پیارے بہن بھائیو اس میں جو ہے میں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کیے اس کو یہی صرف کہا ہے کہ یہ جو ہے کمرے جو ہیں ادھر سے اپنا کمرہ جو ہے وہ کھاڑیں وہ کھاڑ کے میری دیوار کی سیڈ وہ کلیر کر دیں تاکہ میں لنٹر جو ہے اس میں ڈال دوں اور جیسے جیسے میں نے اپنا کام کروانا ہے وہ ایک دم میں اپنا کروانا ہوں یہ نہ ہو کہ بار بار پھر میں دوبارہ یہ توڑوں گا کیا یہ دیوار دوبارہ تو نہیں توڑوں گا جس کے نیچے لنٹر آ جائے گا کیونکہ زمین جو ہے یہاں ریت والی ہے اور یہ جو ہے اگر لنٹر سریعہ کا نہیں ڈالتے تو یہ بیٹھ جاتی ہیں دوبارہ جو ہے نا یہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس لئے میں نے اس کو کہا ہے کہ اپنا کمرے جو ہے وہ کھاڑ لیں اور وہ تو بہت غصہ کر رہا تھا یہ جی میں نہیں کھاڑوں گا آپ نے جو کرنا ہے کھاڑ لو تو آپ آپ بتا دیں تمام بھین بھائیوں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کیا سلوک ہونا چاہیے آپ بتا دیں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا بکارے میں لیں گے اللہ حافظ جی